بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اسپائرنٹس نا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکزامپل اچھا آج ہم لوگ پریسی اینڈ کمپوزیشن کا دو ہزار چار کے پیپر کا سینٹنس کریکشن والا پارٹ جو ہے وہ حل کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے جی سو وداوٹ بیسٹنگ اینی ٹائم لیٹس ٹیک ایسٹارٹ سید اور اس سے بندے کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا کہ اس کے لیے مجھے کتنی گرامر آنی چاہیے بس یہ چیزیں سالف کرسکتے ہو ٹھیک ہے so the first thing is passing through ten different cities کراچی is the most active ٹھیک ہے اب یہ جو پہلا سینٹنس دیا ہوا ہے اس میں issue یہ ہے passing through ten different cities کراچی لگ رہے کہ جیسے کراچی گھوم پھر رہا تھا ٹھیک ہے اس غلطی کو کہتے ہیں dangling modifier ٹھیک ہے dangling modifier ٹھیک ہے جو چیز explained ہو رہی ہے اب دیکھو جیسے یہ present participle phrase ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ لازمن ہے کہ یہ جس ناؤن یہ pronoun کو explain کر رہی ہے یہاں پر وہ آنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر یہ کراچی نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے so اگر ہم اس کو ٹھیک کریں سب سے پہلے تو یہ جو present participle phrase ہے اس میں چھوٹی موٹی رہتی ہے تو وہ ہم ٹھیک کس طرح کریں گے جی ہم کہیں گے after passing through ten different cities ٹھیک ہے جی i found میں پورے tensities جو ہے وہ بھوما ہوں ٹھیک ہے so i found kراچی so i found kراچی to be the most active ٹھیک ہے جی so یہ دیکھیں ہم نے اپنی اب یہ prepositional phrase بن کی ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ prepositional phrase بھی ہوتا وہ بزاتے خود خوش نہیں ہوتی ہے as an adverb کام کر رہی ہوتی ہے یا as an adjective کام کر رہی ہوتی ٹھیک ہے اب یہ جو phrase ہے بنیادی طور پر یہ اس i کے بارے میں بتا رہی ہے کہ i جو ہے وہ اس نے دس شیئر بھو میں ٹھیک ہے اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا پھر وہ اس نے تیجے پر پہنچا کہ کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو سٹی ہے ٹھیک ہے اوکے he was laid up for six weeks with two broken ribs اچھا اس کو سب سے پہلے ٹھیک کرتے ہیں پھر میں آپ explain کرتا ہوں he was laid up for six weeks ٹھیک ہے اب یہ time frame ہے ٹھیک ہے یہ continuous چلا ہے ٹھیک ہے یہ اب جو ہے ایک point پہ شروع ہوا ہے پھر ایک لمبے point ٹھیک چلا ہے so ہم کہیں گے he had been lying ٹھیک ہے اچھا for six weeks کو ہم laid کر دیں گے آگے کر دیں گے with two broken ribs کو پیچھے لے آئیں گے وہ میں ابھی explain کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں with two broken ribs for two weeks ہے نا for six weeks for six weeks ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہم نے he had been lying لگایا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ pass birth continues آگیا ٹھیک ہے اس میں تو ambiguity نہیں ہے اب جی ہم یہ six weeks کو اٹھا کر آگے لے آئے ہیں اور two ribs کو اٹھا کر پیچھے لے گئے ہیں یہ کیوں اچھا اب اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی sentence میں دیکھیں آپ کو پتا ہوگا ایک intransitive verb ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک intransitive verb ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں بتا آپ میرے lecture جا کے دیکھ لو verb پہ بولا lecture میرا پڑھا ہوگا ہے اب جب intransitive verb آ جائے کسی بھی sentence میں تو جملے کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہوتی ہے اس میں adverbs اس طریقے سے آئیں گے کہ سب سے پہلے place کا adverb آئے گا یہ adverbial phrase آئے گی پھر manner پھر time ٹھیک ہے اور اگر transitive verb ہوگا تو پہلے manner پھر place پھر time ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہے یہ phrase ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی جو ہے یہ phrase ٹھیک ہے یہ phrase یہ time والی phrase ہے ٹھیک ہے یہ time والی phrase ہے اور یہ manner والی phrase ہے یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح پڑھا ہوگا تھا دوٹی وی ہڈیوں سے دوٹی وی پسٹیوں سے پڑھا ہوگا تھا یہ time بتا رہی ہے ٹھیک ہے اگر اس میں place ہوتی تو وہ manner سے بھی پہلے آتی for example میں کہہ دوں he had been lying in the hospital ٹھیک ہے place بھی آگئی ٹھیک ہے تو وہ پہلے آگئی اگر اسی طرح transitive verb آ جائے گا کسی جملے میں for example میں transitive verb اور اب دیکھو fast on motorway on motorway yesterday yesterday اب دیکھو اس میں پہلے میں نے یہ نہیں لکھا کہ on motorway پہلے میں نے place نہیں لکھی اب transitive verb تھا پہلے میں نے manner لکھا کہ وہ fast چلا رہا تھا پھر میں نے place لکھی پھر میں نے time لکھا ان دونوں میں بنیادی طور پر یہ فرقا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں تیسے جملے پر someone showed the visitors in the room اچھا اس میں دو چیزیں ہیں اس کو آپ دو طریقے کار سے ٹھیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے دونوں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس میں یہ ہے نا کہ جب movement آ جاتی ہے نا پھر in نہیں ہوتا پھر into ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک تو آپ اس دل کے کہہ سکتے ہو کہ دونوں طریقوں سے میں آپ کو ٹھیک کر کے بتاتا ہوں someone showed the visitors into the room ٹھیک ہے اسے اس طریقے کار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے into جو movement ہو رہی ہے لوگ چل رہے ہیں explain کرتا ہوں میں دوسرا آپ کہہ سکتے ہو someone showed the visitors around the room ٹھیک ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے context کا فرق ہے اگر تو آپ کو context یہ ہے for example کسی کے دوست آئے ٹھیک ہے انہوں نے کسی کے گھر کا پتہ پوچھا تو کسی نے بتا دیا someone showed the visitors into the room یا into the house انہوں نے guide کر دیا کہ فلان طرف ہے ٹھیک ہے جب guide والی sense ہے تو پھر into ٹھیک ہے اور someone showed the visitors around the room یہ وہ والا scenario ہے کہ جس وقت کوئی property dealer وغیرہ کسی کو لے کے جاتا اور پھر گھر کا tour دیتے ہیں اسے اندر ساری چیز دکھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ show around اندر سے ساری چیز بتانا جو apartment ہے جو کوئی گھر ہے یا کوئی کمرہ ہے ٹھیک ہے اس sense میں آپ کریں گے someone showed the visitors around the room اور اس sense میں آپ کریں گے into the room یہاں پہ تو دونوں ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پیچھے context نہیں بتا کہ کس context میں بات ہو رہی ہے بر جس وقت آپ اپنے answer writing کر رہے ہو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا until you remain idle you will make no progress until یہاں بنیادی طور پر یہاں پہ غلط ہے یہاں پہ use ہوگا as long as ٹھیک ہے until کس وقت use ہوا کرتا ہے until کس وقت use ہوتا ہے جب آپ نے indicate کرنا ہوتا ہے ایک ایسا point ٹھیک ہے کہ جس پر آپ جا کے کوئی صبر کرنا ختم کر دوگی ٹھیک ہے ایک ending point for example until کم ایک جملہ لکھ لیتا ہوں میں لکھتا ہوں i will wait here until you finish your work until you finish your work جب تک تم اپنا کام ختم کرتے ہو میں یہی wait کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ نے time دے دیا کہ میں you will make no progress ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے exact time frame نہیں ہے یہ ideal ہونا کے جب تک تم فارغ ہوگے تو فارغ ہونا کوئی time frame نہیں ہے جب until آپ اس وقت دیتے ہو کہ جب specific point ہوتا ہے کہ اس point تک ہم آپ کا انتظار کریں گے ٹھیک ہے دوسرا چیز اس پہ یہ ہے کہ چلو ایکسرا چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ جو ہے یہ one conditional ہے ٹھیک ہے جب بھی independent clause future indefinite میں لکھی ہوئی ہو ٹھیک ہے dependent clause clause جو ہے وہ present indefinite میں لکھی ہوئی ہو اور general day to day conditions ہوں تو one conditional ہوتا ہے بنیادی طور پر 4 conditional 1 conditional کرنا آنا چاہیے اس میں general day to day conditions ہوتی ہیں اس میں unlikely conditions ہوتی ہیں but possibility ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے اور اس میں جو ہیں پھر regrets ہوتی ہیں جی structure تو ان کے اس طرح ہوتا ہے اس میں condition جو ہوتا ہے اور independent clause جو dependent ہوتی ہے وہ past perfect ہوتی اور independent clause ہوتی ہے اور two والے میں میرے حال سے past indefinite میں ہوتی ہے condition وری clause dependent clause اور independent جو ہے اس میں بس وٹ کا استعمال ہو جاتا ہے اور one condition تو آپ نے دیکھ لیا zero condition is general day to day conditions ہوتی ہیں اچھا جی اب آجاؤ it is very wrong to be devoted to lying and seating مجھے تو تقریبا تقریبا ٹھیک لگ رہا ہے ہاں very wrong کو ہٹا کے آپ unethical کر سکتے ہو باقی مجھے grammatically ٹھیک ہی لگ رہا ٹھیک یہاں پہ آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں اتنا فلاتون کوئی بھی نہیں ہوتا کچھ نکچ سے نہیں بھی آت ہوتا he told me that he is waiting for me since since a long time اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لمبے وقت سے انتظار ہو رہا تو یہاں پہ present perfect continuous لگ چاہے گا سب سے پہلے یہ جمعہ نمبر کتنا اچھے ہے سب سے پہلے تو آنکھیں باندھ کر کہ یہاں has been waiting for me اب دیکھو دوسری گردی یہاں پہ sense نہیں ہوگا آپ پتہ نہیں ہے exactly کس وقت سے انتظار ہو sense تو تب ہے کہ time exact for me for a long time ہو گا ٹھیک ہے یہاں پہ گردی یہ ہے present perfect continuous تھا اور یہاں پہ اس نے is waiting لگائے ہوئے تب جبکہ present perfect continuous present perfect یہ ہوتے when an action start and past and you know it has continued up to the present moment past start ہو رہی تو moment کوئی کام چل رہا ہے تو present perfect continuous میں شمار ہوگا اچھا یہ روڑ میں اچھا the house stood up in the dull street because of its red color اچھا میں نے دیکھا CSS اختلف بہت ساری چیزوں میں چیز پیاری ہو یا خوبصورت ہو اس کے لئے جو phrasal verb use stand out کیا ہوتا stand out یہاں پہ سادہ سو جگہ the house stood up in the street because of its red color ٹھیک کیا تو stood out ہوگا بس یہاں پہ stood out ہوتا stand up is something else stand لگوں کی بڑی recent class ہوئی ہے phrases والی اس میں میں نے آپ کو یہ چیز پڑھائی بھی تھی he brought the articles اب دیکھو یہاں پہ لگ گیا definite article یہاں پہ لگ گیا definite article اور جب definite article لگ جائے تو اس کے بعد defining clause آجاتی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں آئے گا یہاں defining clause جائے اور defining clause میں بھی یہاں پہ which use کیا ہوئے جو غلط ہے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ definite article آجائے تو clause کو جو ہے which اور that کا rule ہم نے پڑھا تھا living اور non living کے لیے اور جب non defining articles بھی آجائیں تو پھر بھی ہم نے پڑھا which or that he wanted to sell to the market ٹھیک ہے جی آج یہ تھا آج ہمارا دوہزار چھار کا sentence corrections ٹھیک ہے کوئی اگر اس میں چھوٹی موٹی غلطی ہیں تو آپ اپنے پاس انہیں ٹھیک کر کے اپنے پاس ہوتاریں ٹھیک ہے اپنی research جو ہے جاری رکھیں آپ یہاں سے آگے اپنی سائز کنی سو تک آپ امان اللہ حافظ